مارے بچوں ایک بھوکا ریچ کھانے کی تلاش میں جنگل کے اندر کھوم رہا تھا اسے شہد کی مکھیوں کا چھتہ نظر آیا ویچ تھی شہد کے چھتے کے اندر چھانکا اس امید پر کہ کوئی شہد ملے ویچ ابھی چھتے کے اندر دیکھی رہا تھا کہ ایک مکھی باہر اُٹھے آئی اور تیزی سے اسے ڈنگ ماں دیا ویچ اپنے غصہ کھو بیٹھا اس نے شہد کی مکھی کے چھتے پر دستک دی اور اسے تباہ کرنا شروع کر دیا شہد کی مکھی کے چھتے کے ٹھوٹے ہی بہت ساری مکھیاں اڑیں اور مکھیوں نے ریچ کو ڈنگ مارے ریچ جتنی تیزی سے قریب کی طلاب تک جا سکتا تھا وہ بھاگا اس نے خود کو بچانے کے لیے تیزی سے پانی میں چھلانگ لگا دی اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بہت زیادہ غصہ کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا ایک دفعہ ایک بلی اور لومری اس بات پر چھگر پڑے کہ ہم میں سے زیادہ چلا کون ہے لومری نے پوچھا میں اپنے آپ کو شکار سے بچانے کے کون سے طریقے جانتی ہوں تم کتنا جانتی ہو بلی نے کہاں میں صرف ایک چال جانتی ہوں اور وہ چال کافی ہے اور پھر انہوں نے شکاریوں گا ٹھیر تیزی سے ان کے قریب آتے دیکھا بلی جلدی سے پتوں کے پیچھے چھپے درک پر چار گئی اور اس نے کہا یہ میری چار ہے اب مجھے اس کی چار دیکھنی ہے دومری کے پاس آنے کے بہت سے طریقے تھے لیکن وہ یہ فیصلہ نہیں کر پائی کہ آخر کون سے طریقے پھائے آخر درشکاریوں نے اسے پکڑ لیا اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ایک کام ٹھیک طریقے سے کیا گیا بہت سی خراب چیزوں سے بہتر ہے ایک گوہ تھا جو اپنے پروں کو پسند نہیں کرتا تھا اور وہ کہتا تھا کہ کاش میں مور ہوتا دوسرے گوہ نے اسرار کیا تم جیسے ہو خوبصورت ہو لیکن ہوں نے توجہ نہ دی اور موروں کی تعریف کرتے ہوئے اڑ گیا اس نے دیکھا کہ مور چاروں طرف ناچ رہے ہیں اپنی رنگ برنگی دن کے پنکوں کو لے رہا رہے ہیں گوہ نے دیکھا کہ کچھ موروں کے پر زمین پر پڑے ہیں وہ تیزی سے نیچے اڑ گیا اور ان پروں کو اپنی دن میں چکا لیا گوہ نے کہا میں اتنا ہی خوبصورت ہوں جتنا کہ مور ہیں اور وہ پھر موروں کے پر ٹینس کرنے چلا گیا موروں نے غصے سے کہا تم مور نہیں ہو اور انہیں نے کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ اداس کا وقت گھر واپس آ گیا جو وہ قیلہ پیٹھا تھا تو دوسرے قوے نے کہا کہ اپنے آپ سے اسی طرح پیار کرنا سیکھو جیسے تم ہو اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ آپ جیسے ہیں آپ خوبصورت ہیں ایک دن ایک لومری کوئے میں گر گئی اس نے بہت کوشش کی لیکن وہ باہر نہ نکل سکی ایک دن پیاسی بکری کوئے کے پاس آئی اور پیاسی لومری کو اندر دیکھا کیا پانی اچھا ہے بکری نے پوچھا ملک میں سب سے پیچرین ہے چلاک لومری نے کہا چلاں لگاؤ اور کچھ پیو بکری چلاں لگا کر اندر آئی اور لومری کی طرف توجہ دیے بغیر پانی پینے لگی لومری تیزی سے بکری کے پیچھے چلاں لگا کر کوئے سے باہر نکل گئی بکری کو جب احساس ہوا کہ وہ کس مصیبت میں مبتلا ہے اس نے لومری سے اس کی مدد کرنے کی منت کی پیوہ گوف ساتھی تمہیں بہاں نکلنے کا راستہ سوچنا چاہیے تھے اس سے پہلے کہ تم چلاں لگاتی لومری نے کہا اور پھا گئی اس کہانی سے ہمیں سبت ملتا ہے کہ چھلانگ لگانے سے پہلے دیکھ لینا چاہیے اور کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے گوشت کا ایک چکڑا زمین پر پڑا تھا ایک شیر اور ریش دونوں نے اسے ایک ہی وقت دیکھا شیر اور ریش گوشت کے ٹکڑے پر لڑنے لگے ایک لومری نے انہیں گوشت کے ٹکڑے پر لڑتے دیکھا جو ابھی تک چھوا نہیں تھا وہ انتظار کے لیے وہیں کھڑا رہا کچھ دیر بعد شیر اور ریش لڑتے لڑتے تھکتے بیٹھ گئے لومری نے جلدی سے موکہ غنی میں جانا اور گوشت لینے کے لیے دوڑا شیر اور ریش کچھ بھی کرنے کے لیے بہت تھک چکے تھے وہ صرف لومری کو گوشت کھاتا دیکھ سکتے تھے دونوں نے سوچا کہ گوشت کا ٹکڑا بانڈ لیتے تو زیادہ اچھا ہوتا اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی چیز پر لڑنے سے زیادہ پارنا بہتر ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ چون نے اپنے مشتہ کا دشمن بلی سے نبٹنے کے لیے ایک میٹن کی تھی کچھ نے یہ کہا اور کچھ نے وہ بہت سے خیالات پر بحث کی رہے لیکن چون کو حل نہیں مل سکا آخر میں ایک نوجوان چوہ بولا میرے پاس ایک منصوبہ آ رہے ہمیں پس پلی کے گلے میں گھنٹی بانی ہے پلی جب بھی حرکت کرے گی گھنٹی بچ جائے گی اور ہم اس کے آنے سے پہلے پھاک سکیں گے نوجوان چوہ کا منصوبہ سنکر تمام چوہ حران رہ گئے اور جشن منانے لگے پھر ایک بورا چوہ اٹھا اور بولا منصوبہ تو بہت اچھا لگتا ہے لیکن ایک بات بتاؤ بلی کو کھنٹی کون لگائے گا چوہے درتے درتے ایک جسے کی طرف دیکھنے لگے کسی کے پاس جواب نہیں تھا اس تحانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ناممکن الائز تجویز جمعہ ناممکن ہے تھوڑی دیر ادھر ادھر انہے کے بعد مچھا تھک گیا وہ بیل کے ایک سینگ پر پیٹ گیا کچھ دیر کے بعد مچھوڑنے کے لیے تیار ہو گیا انہے سے پہلے اس نے بیل سے کہا کہ مجھے ماف کر دینا میں تمہیں سینگ پر رام کے لیے پیٹ گیا تھا تمہیں آپ میرے جانے پر ہوشی ہوگی تم خود کو بہت عالی سمجھتے ہو پیل نے کہا میں جو جانتا بھی نہیں تھا کہ تم ادھر بیٹھے تھے اوہو میری ماجد مچھوڑ نے کہا اور اڑ گیا اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ کسی کو شاہد کی سے پہلے خود کو احمیت نہیں دینے چاہیے ایک دفعہ ایک تھوبی رہتا تھا جس کے پاس گدہ اور کھوڑا تھا تھوبی گدے کو طلاب اور پیچھے کپر لے جانے کے لیے استعمال کرتا تھا وہ طلاب کے سفر میں کھوڑے پر سوار ہو جاتا تھا ایک دن تھوبی نے ایک گدے پر کپروں کا ایک بھاری بوش ڈال دیا اور اسے دھونے کے لیے طلاب پر لے گیا وہ کھوڑے کو ساتھ لے گیا یہ بہت گرم دن تھا اور گدے نے بہت ہی جلد تھکاور محسوس کرنی شروع کر دی گدے کی کمہ میں درد ہونے لگا اس نے گھوڑے سے پوچھا کیا تم آدھا بوجھ اپنی پیٹ پر اٹھا ہوتے ہو گھوڑے نے بے تکلفی سے جواب دیا میں تمہارا بوجھ کیوں اٹھاؤں میں صرف اپنے آقا کو لے جاؤں گا وہ چلتے رہے اور دن گرم ہوتا گیا گرہ تھک چکا تھا وہ مزید چلنا سکا اور زمین پر گر گیا بوجھ واقعی کافی بھاری تھا گھوڑے نے سوچا جب گردے نے میری مدد مانگی تھی تو مجھے آدھا بوجھ اٹھا لینا چاہیے تھا اس سے اپنی غلطی کا احساس ہوا اس کہانی سے ہمیں ثبت ملتا ہے کہ دوسروں کے ساتھ ہمیشہ اچھا اور دوستانہ رہیں اور ان کی مدد کریں ملتا ہے